السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتہم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام وقد بأست رسولی علیکم بهذا الكتاب وانا ادعوكم إلى کتاب اللہ والسنة نبیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن السنة قد امیتت وإن البدعت قد احیت وإن تسمع قولی وططیع عمری احدكم سبيل الرشاد والسلام علیکم ورحمت اللہ درود پڑھئے محمد وعالی محمد خدا ون تبارک وطاللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وعالی محمد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام و سلامت و سلامتی کے لئے مقا کے قیام کے دوران تمام مسلمانوں کو اپنے مقصد سے آگاہ کرنے کے لئے بعضوں سے ملاقاتیں کی بعضوں کی طرف خطوط بہجے اور قاسد بہجے بعضوں کو اپنے پاس بولایا اور بعض کے پاس خود تشریف لے گئے فردن فردن ہر فرد کو امام نے آگاہ کیا اور انہیں دعوت دی از جملہ اہلِ بسرہ کے نام سفیر روانہ کیا جنابِ سلیمان ابنِ رزین کو اور انہیں اپنے دست مبارک سے خط لکھ کر دیا اہلِ بسرہ کے نام اشرافِ اہلِ بسرہ کے نام اس خط میں امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعوت دی جس کا آخری حصہ خط کا یہ ہے وَقَدْ بَعَسْتُ رَسُولِ عَلَيْكُمْ بِهَادَ الْكِتَابِ اے لوگوں اہلِ بسرہ میں اپنا سفیر تمہاری طرف یہ خط دے کر روانہ کر رہا ہوں وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ نَبِيهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف اور سنتِ نبی کی طرف آپ کو بلاتا ہوں فَإِنَّا سُنَّتَ قَدْ أُمِيتَتْ اور تم جانتے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ سنت نبی کی محو کر دی گئی ہے وَإِنَّا الْبِدْعَتَ قَدْ أُحْيِيَتْ اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے وَإِنْ تَسْمَعُوا قَوْلِ وَتُطِعُوا عَمْرِ اَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَاد اگر تم میری یہ دعوت قبول کر لو میرا فرمان مان لو اور میری اطاعت کرو میرے فرمان کی اطاعت کرو میں تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی کروں گا اور آخر میں خط کے امام نے فرمایا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ دعائے سلامتی اللہ کی تمہارے لیے یہ خط امام علیہ السلام کا اہلِ کوفہ کے پاس پہنچا اہلِ بسرہ کے پاس پہنچا پانچ بڑے قبائل میں سے پانچ سرداروں میں سے تین نے یہ خط وصول کیا لیکن مخفی رکھا نہ اپنی قوم کو بتایا اور نہ ہی اس کا کہیں تذکرہ کیا ایک نے امام کے سفیر کو خط سمیت عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا حاضر کر دیا اور فیل فور عبیداللہ نے امام کے سفیر کو اس کے سامنے شہید کر دیا جو پہلے شہید ہیں مارکہ کربلا وواقع کربلا کے و قیام حسینی کے پہلے شہید سلیمان ابن رزین ہیں سفیر امام جو بسرہ کی طرف گئی عبیداللہ بسرہ کا والی تھا اور بسرہ کی ولایت کے ساتھ ساتھ اسے کوفہ کی ولایت بھی سونپی گئی سلیمان کو شہید کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر اہل کوفہ کو دباؤ میں لاکر حضرت مسلم کو شہید کیا کہ اس تاریخ اس ترتیب کے مطابق حضرت مسلم دوسرے شہید ہیں قیام قربلا و واقعہ کربلا کے سیدوشوہدہ علیہ السلام نے اگرچہ بظاہر خطاب اہل بسرہ کو کیا لیکن یہ دعوت عموم ہے چونکہ مقصد سیدوشوہدہ علیہ السلام کا عام ہے اس خط کے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جو اسے اہل بسرہ کے ساتھ مخصوص کر دے خط کی دعوت عام ہے اور مقصد سیدوشوہدہ بھی عمومیت رکھتا ہے دعوت یہ ہے کہ قرآن کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ سنت مہب ہو گئی ہے مٹا دی گئی ہے اور بدتیں زندہ کر دی گئی ہیں اور دینِ خدا کو مہب کر دیا گیا ہے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ او میرے ساتھ ملو آ کر تاکہ دینِ خدا کو زندہ کریں بدتوں کو مہب کریں اور دینِ خدا کو زندہ کریں امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یزید کا جرم جس کی بنا پر اس کے خلاف قیام واجب ہے لازمی ہے اور تمام لوگوں کی شرکت اس یزیدی نظام کے خلاف واجب ہے وہ فریضہ ہے اور اس میں شرکت نہ کرنا معصیت ہے وہ گناہ ہے یزید کا جرم اس نظام کا جرم اور اس فاسد و ظالم نظام کا جرم سنت کو مہب کرنا اور بدتوں کو احیاء کرنا ہے اور جب یہ کسی زمانے میں ظالم نظام و ظالم حکومت مرتقب ہو سنت کو مہب کر دے اور بدتیں زندہ کریں اس وقت امام مسلمین پر قیام واجب ہے اور مسلمین پر امام مسلمین کی دعوت پر لبے کہنا واجب ہے اس لیے امام علیہ السلام نے اس فریضہ کی جانب اہل بسرہ کو بلایا اور اہل بسرہ کو خط لکھ کر در حقیقت تمام مسلمانوں کو ہر زمانے کے مسلمان کو اور ہر زمین کے مسلمان کو ایسے ظالم نظام کے خلاف قیام کی دعوت دی جو سنت کو مہب کر رہا ہو اور بدتوں کو زندہ کر رہا ہو وہ بدتیں جو لوگوں کی نجی زندگی سے تعلق رکھتی ہوں اگر یہ قائم بھی ہو جائیں ان سے دین مہب نہیں ہوتا کچھ سنتیں اگر ترک ہو جائیں ان سے دین مہب نہیں ہوتا ارکان دین اگر اپنی جگہ پر قائم رہیں اور گوشہ و کنار میں کسی جگہ پر افراد اپنے گھروں کے اندر اپنی نجی زندگی کے اندر کسی سنت کو ترک کر دیں یا کسی بدت کا مرتقب ہو جائیں اس سے دین مہب نہیں ہوتا دین اس وقت مہب ہوتا ہے جب دین کی بنیادیں اور وہ سنتیں جو رکن کی حیثیت رکھتی ہیں وہ ترک ہو جائیں اور وہ بدتیں جو دین کے ارکان کو منحدم کر دیتی ہیں معدوم کر دیتی ہیں وہ بدتیں جب قائم کر دی جائیں تو دین مہب ہو جاتا ہے سیدو شہدہ علیہ السلام نے ان سنتوں کے مہب ہونے کی بات نہیں کی جن کے ترک کرنے سے صرف انسان گناہ کار ہوتا ہے لیکن دین مہب نہیں ہوتا اور ان بدتوں کے طرف اشارہ نہیں کیا جن کے ارتکاب سے بدتی انسان و بدت گزار انسان گناہ کار ہوتا ہے جہنمی ہوتا ہے لیکن ان بدتوں کے نتیجے میں دین مہب نہیں ہوتا ایسے اعمال ہر زمانے میں لوگ مرتقب ہوتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی وحی کے مطابق نظام الہی قائم کیا اور خود بے حیثیت حاکم مدینہ منورہ میں مدینہ الرسول میں نظام الہی کو نافذ کیا اس وقت مدینہ کے اندر بھی اور رسول اللہ کے ہمراہ لوگ بھی بعض اوقات انفرادی طور پر نجی طور پر بعض سنتیں چھوڑ دیتے تھے سستی کر جاتے تھے اور بعض بدتوں کے مرتقب ہو جاتے تھے اور رسول اللہ کی طرف سے سرزنش بھی ہوتی ان کی سزا بھی ملتی انہیں تنبیح بھی ہوتی لیکن وہ آمال چونکہ انفرادی ہیں اور نجی آمال ہیں خصوصی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں کسی کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اثرات عمومی طور پر پورے معاشرے کے اوپر نہیں پڑھتے اس لیے انہیں دین کے انہدام کا باعث قرار نہیں دیا جا سکتا اگر کسی شخص نے انفرادی طور پر کسی کا حق ضائع کر دیا اس نے گناہ کیا ہے اور اپنی آقبت کو اس نے نابود کیا ہے اپنے لیے جہنم خریدی ہے یا ہموار کی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے دین خدا نابود کر دیا ہے اس نے اپنے آپ کو بے حیثیت دیندار اپنے آپ کو حلق کر دیا ہے بہت سارے گناہان بہت سارے جرائم ایسے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ مرتقب ہو تو اس نے بے حیثیت دیندار و مسلمان اپنے آپ کو تباہ کیا ہے لیکن کچھ ایسے جرائم ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں کچھ ایسی معصیتیں ہیں اگر انسان ان کا مرتقب ہو اس نے دین خدا کو مہب کر دیا ہے ان جرائم میں روایات کے اندر ہے کہ اگر کوئی قوم و ملت عمر بالمعروف چھوڑ دے اور نہی ان المنکر ترک کر دے اس سے دین مہب ہو جاتا ہے خطبہ منا میں سید الشہدہ علیہ السلام نے جو قیام قربلہ سے ایک سال پہلے حضرت نے منا کے اندر حج کے دوران ایام حج میں علماء اسلام و رواساء قبائل کے سامنے بیان فرمایا اس خطبے کے اندر حضرت نے عمر بالمعروف کو مہبر قرار دیا اور انہیں فرمایا کہ آج بھی دین مہب ہو گیا ہے رسمیں و بدتیں زندہ ہیں اور دین مہب ہے اور اس مہب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عمر بالمعروف ترک کر دیا گیا ہے اور نہین المنکر ترک کر دیا گیا ہے منکرات سے روکتے نہیں ہوں اور معروف کا عمر نہیں کرتے ہو اس وقت حضرت کے مخاطبین علماء تھے زیادہ تر اور رواساء تھے سرکردہ افراد تھے تمام بلاد اسلامیہ سے حج پر آئے ہوئے لوگ تھے اور وہاں پر حضرت نے تصریف فرمائی کہ اگر کوئی معمولی مولی سا منکر جو تمہارے آبا سے تعلق رکھتا ہو انجام دیا جائے تم شور مچا دیتے ہو اہدم مچاتے ہو لیکن اتنا بڑا منکر تمہارے سامنے قائم ہے جو پورے دین کی بنا کو مٹا رہا ہے اس منکر سے نہی نہیں کرتے ہو اور وہ تاغوت ہے یہ تاغیہ ہے یہ سرکش وظالم حاکم ہے جو بنائے دین خدا مٹا رہا ہے اور تم آسودہ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں اور اپنی عبادتوں میں اور اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو اس تاغیہ سے و اس تاغوت سے چشم پوشی کرنا وہ گناہ ہے کہ تم در حقیقت معاون ہو انہدام دین کے گزشت اشتب آپ مومنین کے خدمت میں روایات ذکر کی ہیں جن میں روایات معصومین علیہ السلام سے منقول ہیں وہ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ اگر کوئی شخص بدعت کو دیکھے اور اس کے خلاف قیام نہ کرے انہدام دین میں مدد کر رہا ہے تعاون دین کے منحدم ہونے میں تاغوت کا معاون ہے اگر چپ ہے خاموش ہے ساکت ہے یہ بھی معاون ہے سب سے بڑی بدعت جو باعث انہدام دین ہے وہ فاسد و ظالم نظام ہے وہ تاغوتی نظام ہے سید شہدہ علیہ السلام نے اس بدعت کے خلاف قیام کیا اور اس بدعت کے خلاف قیام کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور یہ دعوت عام ہے صرف بسرہ کے جغرافیہ کے اندر منحصر نہیں ہیں جیسے قرآن کریم کی آیات ہیں وہ کسی خاص فرد کے کسی عمل کی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں لیکن وہ ہی آیت جو کسی خاص شخص کے عمل کی مناسبت پہ نازل ہوئی تھی آج ہمارے لئے آج بھی حجت ہے وہ ہمارے لئے بھی ہے وہ آیت اگر آیت نے کسی خاص رسول اللہ کے زمانے کے کسی خاص شخص کو روکا اور اس کی مزمت کی تو وہ ہر زمانے میں آنے والے اس قسم کے مجرم کی مزمت شمار ہوتی ہے اگر رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کو قرآن نے حکم دیا آپ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو خدا کی بندگی کرو تو یہ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں یہ احکام یہ احکام تمام آنے والے قیامت تک مومنین و بندگان خدا کے لئے ہیں کہ آپ ان آیات پر عمل کرو ان کے لئے حجت ہیں یہ آیات رسول اللہ تبین اہل حجاز تھے اور عرب سرزمین کے مدینہ و مکہ کے رہنے والے تھے لیکن یہ آیات و یہ احادیث و روایات رسول اللہ یہ آج بھی چودہ سو سال بعد ہمارے لئے بھی ویسے ہی حجت ہیں جس طرح اس زمانے کے لوگوں کے لئے حجت تھی جو رسول اللہ کے معاصر زمانے میں رہتے تھے ہر عمر اور ہر ناہی اللہ کی جانب سے ہر عمر اور ہر ناہی حجت خدا کی جانب سے ہر عمر اور ہر ناہی معصوم کی جانب سے امام کی جانب سے زمانے کے ساتھ مقصوص نہیں ہیں امیر المومنین نے جتنے عوامر سادر فرمائے ہیں وہ اس زمانے کے لئے نہیں تھے ہر زمانے کے لئے حجیت رکھتے ہیں اس لئے دین کی بنیاد ہیں قرآن و سنت قیامت تک آنے والی نسلوں کی بنیاد ہیں اور سنت کا ایک مسداق شیعہ تفسیر کے مطابق امامیہ تفسیر کے مطابق حجت خدا معصوم جن کو اللہ نے اپنے بندوں پر حجت قرار دیا ہے ان کا قول فیل اور تصدیق و تعیید ہے وہ جو فرمائیں وہ سب کے لئے حجت ہے امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سب کے لئے حجت ہے عزیز آن من جو نکتہ آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا انہیں حضرت نے حسین علیہ السلام نے بلایا دعوت دی قیام کے لئے اور بسرہ کے علاوہ باقی لوگوں کے لئے یہ تاریخی سند ہے اور یہ دعوت شمار نہیں ہوتی ان کے لئے صرف معلومات میں سے ہے ان کے لئے متعلیہ ہے ان کے لئے تذکرہ ہے اور ان کے لئے ذکر ہے جس جس طرح رسول اللہ کی تمام روایات و احادیث وہ کسی کو بھی مخاطب قرار دے کر فرمائی گئی ہوں وہ سب کے لئے حجت ہیں جو کچھ رسول اللہ نے عمر فرمایا یا جس سے روک دیا اگر رسول اللہ نے کسی عورت کو بے پردگی سے روکا وہ تمام نساء العالمین کے لئے حکم ہیں اور نہ ہی ہے موجود اگر رسول اللہ نے مردوں کو کسی کام کا حکم دیا وہ تمام رجال العالمین کے لئے قیامت تک آنے والے کسی بھی قوم و نسل کے لوگوں کے لئے مردوں کے لئے حجت ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اہل یسرب کے لئے ہے یہ تو اہل مکہ کے لئے ہے یہ تو اہل یمن کے لئے ہے یہ اہل کوفہ کے لئے ہے یہ اہل بسرہ کے لئے ہے وہ اس بیان کے صدور کا بہانہ بنے ہیں لیکن مخاطب قیامت تک آنے والے انسان ہیں یہ دعوت سیدو شہدہ علیہ السلام کی ہر بشر کے لئے وہ مومن کے لئے ہے حضرت فرماتے ہیں ادعو کم تم سب کو میں دعوت دیتا ہوں اللہ کے کتاب کے جانب اور سنت نبی کے جانب کیا نہیں دیکھتے کہ سنت مہو کر دی گئی ہے اور بدت زندہ کر دی گئی ہے سنت یعنی ارکان دین نابود کر دی گئے ہیں اور بدت سے مراد منگڑت اصول جاہلیت کے ان کے جانشین کر دی گئے ہیں اور وہ نظام جس سے دین کی بنیاد نابود ہو گئی ہے وہ قائم کر دی گئے ہیں اور تم بدتی نظام کے سائے میں بیٹھ کر اپنے عامال انجام دے رہے ہو عبادتیں انجام دے رہے ہو جب خود نظام ہی بدت ہو بدت جس کا ذکر جس کا منبع جس کا تذکرہ جس کی دلیل قرآن میں اور سنت میں نہ ہو وہ بدت ہے دین کا وہ عمل یا انسان کے لیے بطور نظام یا بطور حکم وہ قانون آئین جس کا منبع قرآن میں نہ ہو اور سنت میں نہ ہو وہ بدت ہے عزیز من یہ سید و شہدہ فرمانا چاہ رہے ہیں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والو جو بھی تمہیں نظام سیاست میسر آئے پہلے یہ دیکھو کہ قرآن و سنت میں اس کی دلیل موجود ہے یا نہیں ہے اگر موجود ہے وہ سنت ہے اس سے متمسک ہو جاؤ اگر موجود نہیں ہے وہ بدت ہے اور بدت اگر نظام بن کر تمہارے اوپر آ جائے مسلط ہو جائے اس سے ارکان دین نابود ہو جاتے ہیں منحدم ہو جاتے ہیں اور اس بدت کے خلاف اس کو نابود کرنے کے لیے قیام تمہارا ضروری ہے اور اس سنت کو احیاء کرنے کے لیے قیام تمہارا ضروری ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے کربلا کے ان اصولوں کی عملی تفسیر کی ہے اپنے امت کو یہی بتایا ہے امام خمینی جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سید شہد کی جانب سے ہے محرم و سفر کی جانب سے ہے ازاداری کا نتیجہ ہے آشورہ کا نتیجہ ہے آشورہ نے کیا بتایا امام خمینی کو آشورہ یہ بتاتا ہے کہ اگر نظام تمہارا ایسا ہے جس نظام کے سائے میں رہتے ہو اگر قرآن و سنت میں اس کی دلیل نہیں پائی جاتی قرآن و سنت میں اس کا حکم نہیں دیا جاتا قرآن و سنت میں اس کا جواز نہیں ملتا قرآن و سنت میں اس کی جڑے موجود نہ ہو قرآن و سنت میں اس کی بنیاد نہ پائی جاتی ہو اور وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت ظلالت ہے وہ گمراہی ہے اور اس بدعت کے خلاف تمہارا قیام ضروری ہے چونکہ رکن دین کو نابود کر دیتا ہے اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس بدعت کو ختم کرو اور سنت کو زندہ کرو پس امام خمینی نے در حقیقت سید الشہدہ سے یہ پایا ہے عزیز امام امام خمینی کو اللہ نے یہ بصیرت دی کہ بسرہ کے نام خط کو امام نے تاریخ نہیں سمجھا بلکہ حسین علیہ السلام کا خطاب ہے سید روح اللہ موسوی کو کہ اے فقی تشیع اے روح اللہ میں حسین دعوت دے رہا ہوں سنت دیکھو مٹ گئی ہے اور بدت زندہ ہے میں تمہیں بلا رہا ہوں سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور بدتوں کو نابود کرنے کے لیے میرے قیام میں شامل ہو جاؤ میں اپنے زمانے میں بدتی نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہوں اے روح اللہ تو اپنے زمانے کے بدتی نظام کے خلاف قیام کر میں اپنے زمانے میں سنت کو احیاء کر رہا ہوں سنت کیا چیز ہے جو قول نبی بھی ہے اور فرمان قرآن بھی ہے جو غدیر میں بیان ہوا وہ سنت ہے اور جو بنو امیہ نے قائم کیا وہ بدت ہے ہر مسلمان کے لیے واجب ہے اس سنت کو احیاء کرے اور اس بدت کو نابود کرے اس تاغوتیت کو نابود کرے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں عزیز آنیمن ہم سید الشہدہ کا غم مناتے ہیں سوگ مناتے ہیں عزا مناتے ہیں سید الشہدہ علیہ السلام کی عزام شرکت کرتے ہیں اور سید الشہدہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں یوں نہیں کہ اولاد حسین کا ذکر سن کے اور فقط آنسو بہا کے ثواب تک پہنچ جائیں بلکہ سید الشہدہ کی دعوت پر لبیق کہیں مجلس حسین میں آئیں تاکہ ذکر حسین ہو مجلس حسین میں ذکر حسین سے مراد یہ نہیں کہ کوئی خطیب یا عالم یا ذاکر یا طالب علم حسین علیہ السلام کے بارے میں خود اپنی عقیدت کا اظہار کرے اور اپنی عقیدت مندی کو ظاہر کرے ذکر حسین کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حسین نے اس قیام کے دوران بیان فرمایا ہے وہ اپنی ملت کو بیان کر دیا جائے اور ملت سنیں ہمارے لئے حسین کا فرمان کیا ہے آج کے انسان کو حسین کیا کہہ رہے ہیں آنے والی نسلوں کو کیا کہہ رہے ہیں ہر ملت کو کیا کہہ رہے ہیں سیدو شہدہ علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں ادعو کو میری دعوت ہے تم سب کو سلائے عام ہے میرا ندائے عام ہے میری کس جانب کتاب و سنت کی طرف تمہیں لے کے جا رہا ہوں اگر تمہارے زمانے میں بدتیں ہیں ان کو نابود کرو ان کے خلاف قیام کرو اور تمہارے زمانے میں اگر سنتیں مہو ہو گئی ہیں ان سنتوں کو زندہ کرو اور وہ بنیادی رکن و سنت جیسے عمر بالمعروف ہے جس سے سارا دین زندہ ہو جاتا ہے اور ناہین المنکر ہے جس سے تمام منکرات نابود و بدتیں ختم ہو جاتی ہیں امام فرماتے ہیں اس کو زندہ کرو تم اور وہ دو رکن اساسی جن کے احیاء سے سارا دین قائم ہو جاتا ہے جس کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے اور جس حکم حدیث میں رسول اللہ نے دیا ہے و آل رسول نے و اولاد اسلام پانچ ارکان پر قائم کیا گیا ہے اور ان ارکان پر اسلام قائم رہے گا یہ پانچ رکن چلے گئے اسلام منحدم ہو جائے گا دین ختم ہو جائے گا جو ان پانچ ارکان کے بغیر ہوا وہ دین نہیں بدعت ہوگا وہ پانچ ارکان کون سے ہیں السلام والسوم والزکاة والحج والولایہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور ولایت ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَانُو دِيَا إِلَى شَيْءٍ مِسْلُ مَانُو دِيَا إِلَى الْوِلَایَا اور یہ پانچ رکن ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ ان پانچ ارکان میں بھی رکن رقین ولایت ہے صحابی نے پوچھا شاگرد نے پوچھا امام علیہ السلام سے مولا ان پانچ ارکان میں ولایت کو کیوں آپ نے خصوصی اہمیت دی ہے امام فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ دین کا رکن رکین ہے اگر یہ رکن قائم ہو جائے یہ سنت قائم ہو جائے یہ فریضہ قائم ہو جائے باقی چار رکن بھی قائم ہو جائیں گے اور سارا دین قائم ہو جائے گا اور اگر باقی سب کچھ قائم کرنا چاہو یہ رکن نہ قائم کیا تمہارا دین منحدم ہے کچھ بھی قائم نہیں ہو سکتا عزیزان سیدو شہدہ فرما رہے ہیں میں تمہیں احیاء سنت اور اماتہ بدعت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ او میرے ساتھ قیام کرو تم او تو بھی میں قیام کروں گا میرا قیام مشروط نہیں ہے عوام کی تعیید اور عوام کی شرکت سے چونکہ میں عبدالعوام نہیں ہوں عبداللہ ہوں میں ابی عبداللہ ہوں میں بندہ خدا ہوں میں اللہ کے احکام مانتا ہوں عوام کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتا عوام کو دعوت دے رہا ہوں پبلک کو دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو بلا رہا ہوں فریضہ دین و امام ناس ہونے کی وجہ سے لیکن میرا عمل میرا دین مشروط نہیں ہے عوام کی تائید کے ساتھ کہ عوام مانیں گے تو میں قیام کروں گا عوام آئیں تو یہ فریضہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا اگر عوام نہ بھی آئیں تو میں یہ فریضہ ادا کر دیتا ہوں عوام خود اپنے پروردگار کو جواب دیں کہ جب حجت خدا نے قیام کیا اور تمہارا فریضہ بنتا تھا اور اس نے تم پر اتمام حجت کر دی تم کیوں شامل نہیں ہوئے ہر زمانے کے مسلمان خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہیں کربلا کے بعد کربلا اتمام حجت ہے اللہ کی جانب سے کربلا نے تمام جواز جو لوگوں نے خود سے بنا لی ہیں بدتوں کے خصات سمجھوتے کے لیے کربلا نے جواز ختم کر دی ہیں وہ تمام اجازت نام حسین نے پارا پارا کر دی ہیں وہ تمام فتو حسین نے قل ادم قرار دی ہیں جو لوگوں نے بدتوں کے ساتھ سمجھوتے کے لیے لے رکھے ہیں اور اپنی تسلی کے لیے اپنے جواز کے لیے بنا رکھے ہیں سید و شہدان نے اپنے لہو کے ذریعے اپنی اولاد کے ذریعے اور آل رسول کی قربانیوں کے ذریعے قیامت تک ہر فتوہ باطل قرار دیا ہے جو بدتوں کو جائز قرار دیتا ہو اور جو سنتوں کے مہو ہونے کو حساس نہ سمجھتا ہو ان تمام فتووں کو قل عدم قرار دیا ان تمام جوازات کو لے کے سلب کر کے پھینک دیا اب کرولا کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کے پاس کسی کے پاس جواز نہیں رہتا وہ دعوت حسین پر لبیق کہے یا نہ کہے وہ بدتوں کے نظام کے ساتھ سازگاری نہیں کر سکتا وہ بدتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم اہنگ نہیں کر سکتا سب سے غدیر میں اعلان ہوا چونکہ اسی خط میں سیدو شہدہ فرما رہے ہیں میں ہوں اس سنت کا اس رکن کا مسداق میں ہوں اسی خط کے پہلے حصے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے دین تبلیغ کیا تبلیغ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور رخصت ہونے کے بعد ہمیں اپنا وارث بنایا ہمیں اپنا وسی بنایا ہمیں ولی بنایا امام فرماتے ہیں وَبَلَّغَ مَا أُرسِلَ بِهِ وَكُنَّ أَحْلَهُ وَأَوْلِيَاءُهُ وَأَوْسِيَاءُهُ وَوَرَسَتَهُ تم سب جانتے ہو کہ ہمیں وارث بنا کر گئے ہیں ہمیں اپنا وسی بنا کر گئے ہیں ہمیں ولی بنا کر گئے ہیں لوگوں سے اقرار کروا کہ رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں ہماری ولایت کا اقرار لے کر لوگوں سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اے لوگو یہ ہمارا حق تھا وَأَحَقَّ النَّاس بِمَقَامِهِ فِي النَّاس تمام بشریت کے اندر ولایت کا حق ہمارا ہے ہم اولاں ہیں وہ مخصوص ہمارے لیے ہے چونکہ قرآن میں اس کا حکم ہے وَسُنَّتِ نَبِي مِنِ اس کا فرمان موجود ہے پس یہ سنت ہے ہمارا حق سنتِ نبی ہے فَاسْتَأْسَرَ عَلَيْنَ قَوْمُنَا لیکن ہماری قوم نے ہمیں نظر انداز کر کے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی فَرَزِيْنَا ہم چُپ رہے خاموش رہے وَقَرِهْنَا الْفُرْقَةِ تفرقہ نہیں ڈالا تفرقے کو ناگوار سمجھا ناپسندیدہ سمجھا اور ہم نے اپنے حق کا حتہ مطالبہ نہیں کیا اور جتلایا نہیں خاموش رہے فقط اس لیے وَأَحْبَبْنَا الْآفِيَةِ ہم دین و امت کے لیے آفیت چاہتے تھے پسند کرتے تھے وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّا أَحَقُّ بِذَالِكَ الْحَقِّ الْحَقِّ مُسْتَحَقِ عَلَيْنَا اور سب جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں تم بھی جانتے ہو کہ وہ حق جو ہم سے دور کر کے دوسروں کو دے دیا گیا اس حق کے حقدار ہم ہیں لیکن لوگوں نے چن لیا اب وہ جن کو چنا وہ چلے گئے چننے والے بھی چلے گئے چننے ہوئے بھی چلے گئے آج میں ہوں اے لوگو اور تم اور سنتِ نبی کونسی ہے سنتِ نبی وراست ہماری وراست یعنی ولایت ہماری حکومت ہماری امامت ہماری رہبری ہماری پیشوائی ہماری یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ہے یہ سنتِ نبی ہے اور یہ منحدم ہو گئی ہے اب میں تمہیں قرآن و سنت کی طرف بلاتا ہوں آ کر دیکھو کہ قرآن تمہیں یزیدی نظام کی طرف دعوت دیتا ہے یا الہی نظام کی طرف دعوت دیتا ہے قرآن تمہیں ولایت کا سایہ عطا کر رہا ہے یا تاغوتیت کا سایہ عطا کر رہا ہے اور میں تمہیں سنتِ نبی کی طرف دعوت دیتا ہوں سنتِ نبی میں تمہارے لیے یزیدیت کو نظام کے طور پر بتایا گیا ہے یا سنتِ نبی میں ولایت کو تمہارے لیے نظام کے طور پر رکھا گیا ہے اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں او کتابِ خدا کی طرف اور سنت نبی کی طرف آج دیکھو تمہارے زمانے میں سنت مہو ہو گئی اور بدعت زندہ ہو گئی یعنی وہ جس کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ رکن گرا دیا چھوڑ دیا ساری قوم نے چھوڑ دیا جنہوں نے چنا جن کو چنا گیا اور جو چپ رہے ان سب نے مل کر رکن دین کو منحدم کیا یعنی ولایت الہی کو منحدم کر دیا اور سب نے مل کر بدعت کو زندہ کر دیا او اب سب مل کر سنت کو احیاء کریں اور بدعت کو نابود کریں وہ بدعت سب سے بڑی بدعت جس کے سائے میں تمام بڑی بدعتیں چھوٹی بدعتیں ہیں وہ بدعت ہے نظام یزیدی یہ سیدو شہدہ کی دعوت ہے عزیز من آج خب روز آشور گزرا ہے و گزر گیا روز آشور و سیدو شہدہ اپنی دعوت پر قائم ہیں سیدو شہدہ بار بار راستے بھر میں دعوت دیتے رہے اور راستے بھر میں استغاسہ کرتے رہے تمام سفر میں اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری سے لے کر دس محرم ایک ساٹھ ہجری تک اثر تک سیدو شہدہ نے دعوت کو ترک نہیں کیا استغاسہ کو ترک نہیں کیا لوگوں کو بھلاتے ہی رہے دعوت دیتے رہے ہر ایک کو دعوت دی حتی قاتلوں کو دعوت دی ان قاتلوں کو بھی کہا تم آؤ میں تمہیں کتاب خدا و دین خدا اور سنت نبی کی طرف دعوت دیتا ہوں لیکن یہ قاتل سیدو شہدہ کی بات سنتے نہیں تھے اور صدیان گزر گئی ہیں سیدو شہدہ کی بات سنی نہیں گئی سیدو شہدہ نے آشور کے روز ایک خطبے کے اندر بتا دیا تھا کہ میں نے اتنی دعوتیں دی ہیں اٹھائیس رجب سے دعوت دینا شروع کی ہے اور دس محرم تک مسلسل دعوت دے رہا ہوں ہر ایک کو پکار رہا ہوں پہلے میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ حتی وہ لوگ جو سیدو شہدہ سے قطرہ کے دور رہنا چاہتے تھے امام علیہ السلام کی کوشش ہوتی تھی کسی بہانے سے ان تک بھی میری دعوت پہنچ جائے یہ نہیں سنانا چاہتے لیکن میرا کام ہے سنانا زہیر ابن قین نہیں سنانا چاہ رہے تھے لیکن امام نے کسی طرح سے زہیر کو سنا دی بات ایسے لوگ بھی ہیں حر ابن یزید جوحفی نہیں سنانا چاہتا تھا بات لیکن امام نے سنا دی بات اس کو اپنی بعض لوگ اور تھے جو نہیں سنانا چاہتے تھے اور امام نے ان کو سنا دی بات وہ شہروں میں تھے وہ سفر میں تھے وہ مسافر تھے وہ قبائل میں تھے آشور قربلا کے میدان سے امام نے اپنے سفیر بھیجے حبیب ابن مظاہر کو دعوت سفیر بھی بھیجا کہ حبیب کو بلاؤ جب حبیب آ گئے حبیب کو جنگ سے پہلے سفیر بنا کر اس سے پہلے کہ حبیب تلوار اٹھائیں حبیب نیزہ اٹھائیں حبیب تیر اٹھائیں حبیب میدان میں جائیں حبیب لباس شہادت پہنے پہلے حبیب کو لباس تبلیغ پہنایا لباس دعوت پہنایا حبیب تمہارا قبیلہ ہے بڑا قبیلہ ہے بنی اسد پوری عرب زمین میں پھیلا ہوا ہے اور امام فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کربلا کے جوار میں کئی سو بنی اسد ایک قبیلہ بنی اسد کے قبیلے کی ایک بڑی شاخ یہاں پر پڑاو ڈالے ہوئے ہیں کربلا سے تھوڑے سے فاصلے پر وہاں پر جاؤ اور ان کو جا کر پیغام دو اور حبیب امام کا پیغام کربلا سے لے کر اپنے ہم قبیلہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور انہیں تیار بھی کر لیتے ہیں روایات کے مطابق اس قبیلے سے پانچ سو جنگجو تیار ہوئے حبیب ان میں مظاہر کی دعوت پر لیکن اس سے پہلے کہ وہ جنگجو تیار ہو کر امام کی جانب آتے عمر سعد کے سفیر پہنچ گئے عمر سعد کے نمائندے پہنچ گئے انہوں نے جا کر عمر سعد کی طرف دعوت دی صرف دعوت نہیں دی دھمکی بھی دی اور صرف دھمکی نہیں دی بلکہ لالچ بھی دی ان قبیلے کے پانچ سو جنگجووں کو دھمکی یہ دی کہ اگر اس وقت تم یا ہمارا ساتھ دو یا کسی کا ساتھ نہ دو یہی پر بیٹھے رہو نہ حسین کا ساتھ دو نہ عمر سعد کا ساتھ دو اگر تم نے حسین کا ساتھ دیا تو تم سب کو محب کر دیا جائے گا تمہاری عورتوں اور بچوں کو پہلے قتل کیا جائے گا یہ عبید اللہ کا ہربا ہوتا تھا کہ گناہکار کی سزا بے گناہ کو دیتا تھا اور رشتدار کے گناہ کی سزا پورے قبیلے کو دیتا تھا بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو دیتا تھا باپ کے جرم کی سزا بیٹوں کو دیتا تھا پورے خاندان کو دیتا تھا اس لیے کوفی لرزتے تھے عبید اللہ کے طریقہ حکومت سے اور اس کی دھمکیوں سے بنی اسد کو دھمکی بھی دی گئی دعوت بھی دی گئی لالچ بھی دی گئی خب جب تین چیزیں اکٹھی ہوں اور تاغود کی جانب سے ہوں بدتیوں کی جانب سے ہوں وہ تسلیم ہو گئے چونکہ وہ بھی اسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو کوفہ میں آباد تھے کوفہ والوں پر بھی انہی چیزوں نے اثر کیا دھمکی نے اثر کیا لالچ نے اثر کیا خوف نے اثر کیا تمہ نے اثر کیا اور سید الشہدہ کا ساتھ نہیں دیا سید الشہدہ نے آخر تک روزِ آشور آخری لحظے تک دعوت کا سلسلہ جاری رکھا تعجب کریں گے آپ تاریخِ کربلا پڑھیں سنیں دکت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور جزیات کے ساتھ کربلا کے ہر قدم میں عزیز من سبق ہے کربلا کے ہر سخن کے اندر دینِ خدا ہے اور راز ہیں اس کے اندر پوشیدہ حتی سید الشہدہ علیہ السلام نے آخری وقت بھی شہادت میں جب زخمی ہو گئے شدید زخمی تھے اور شہادت اور زخمی حالت کے درمیان سید الشہدہ نے اپنے قاتل کو بھی دعوت دی کہ تُو اب بھی باز آجا اب بھی چھوڑ دے تُو یہ جرم اور اب بھی آجا طرفدارِ حق بن جا طرفدارِ دینِ خدا بن جا ناصرِ دینِ خدا بن جا اس وقت بھی دعوت دی لیکن اس لئین نے اس وقت نہ وہ دعوت سنی نہ وہ بات سنی بلکہ بے حرمتی کی وہ گستاخی کی اور مجرمانہ جواب دیا سید الشہدہ کو سید الشہدہ نے آشور کے دن اس مارکہ کے دوران ان لوگوں کو خطبہ دیا لیکن وہ سنتے نہیں تھے غلغ پڑا کرتے تھے شور مچاتے تھے اور عمر سعد کی کوشش تھی کہ میری سپاہ کا کوئی فرد حسین کا خطبہ نہ سنے حسین کی تقریر نہ سنے اس کے لئے وہ حکم دیتا تھا کہ جب حسین خطبہ دینے آئیں تم شور مچاؤ تم غلغ پڑا کرو اور وہ کرتے تھے امام علیہ السلام نے چند دفعہ کوشش کی شور ہوتا پھر چپ ہو جاتے پھر انتظار کرتے کہ تھوڑا شور ختم ہو جائے میں پھر بات شروع کروں جب وہ شور کر کے تھک جاتے پھر شروع کرتے خطبہ بسم اللہ پڑھتے وہ پھر شور شروع کر دیتے شور کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اپنی ڈالوں کی اوپر تلواریں اور نیزے مار کے بجاتے اور غلغ پانا کرتے سیٹیاں بجاتے اور آوازیں کستے تاکہ امام کی آواز نہ پہنچے آخر کار امام نے خطبہ دینے کا ارادہ چھوڑ دیا یہ کہہ کر خطبے کا ارادہ چھوڑ دیا فرمایا میں جانتا ہوں کیوں تم میری بات نہیں سنتے اور میں جانتا ہوں میری بات سن کر کیوں نہیں مانتے اب صرف انہی نہیں کہا جو کربلا میں حاضر تھے بلکہ تمام اٹھائیس رجب سے جو دعوت شروع کی اور شہادت کے لحظے تک یہ دعوت جاری رکھی اور پھر یہ دعوت تاریخ کے سپرد کر کے زمانے کے سپرد کر کے سیدو شہدہ اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے وارثوں کے سپرد کر کے اور نیزت کربلا کے ان پیغام رسانوں کے سپرد کر کے یہ دعوت اور خود دنیا سے چلے گئے اور بعد میں آنے والے بھی اگر حسین کی دعوت کو نہیں سنیں گے کسی بھی خدا کے نمائندے اور حجت کی دعوت کو نہیں سنیں گے اسے ددکار دیں گے رد کر دیں گے جھٹلا دیں گے حسین علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لئے بیان فرمایا جو دعوت الہی کو رد کرتے ہیں جھٹلا دیتے ہیں سن کے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے امام فرماتے مجھے پتا ہے کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ تمہارے شکم میں تمہارے پیٹ کے اندر لکمہیں حرام موجود ہیں اور جس شکم میں لکمہیں حرام چلا گیا ہو وہ پہلا اثر یہ کرتا ہے کہ دعوت الہی پر انسان کے کان بند کر دیتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حرام خور لکمہیں حرام بکھائیں اور حسین کی دعوت بھی ان کو سمجھ میں آ جائے یہ نہیں ہو سکتا عزیز امان لکمہیں حرام انسان کو بدتی بنا دیتا ہے بدتوں کا دوست بنا دیتا ہے بدتیوں کا ساتھی بنا دیتا ہے ان کا معاون بنا دیتا ہے بدتوں پر راضی بنا دیتا ہے اور سنتوں کا پیغام دینے والوں کا مخالف و قاتل بنا دیتا ہے لشکر عمر سعد میں ایسے افراد تھے سرکردہ جن میں شمر سر فیرست ہے یہ کہاں سے آئے تھے شمر جنگ سفین تک امیر المومنین کا ساتھی ہے جنگ سفین میں علی کا ساتھی بن کر یزید کے باپ کے خلاف معاویہ کے خلاف لڑ رہا ہے اور جنگ کربلا میں معاویہ کے بیٹے کا سپاہی بن کر علی کے بیٹے کو قتل کرنے آ رہا ہے یہ اتنا بڑا انقلاب شمر میں کس نے پیدا کیا علی کے سپاہی کو یزید کا سپاہی کس نے بنایا علی کے ساتھ مل کر معاویہ کے خلاف لڑنے والے کو ہاتھ میں خنجر تھما کر علی کے بیٹے کا گلہ کاٹنے کے لیے کس چیز نے یہاں تک پہنچایا اتنا تنزل اتنا سقوت اتنی پستی اتنی گراوٹ کس نے شمر کے ناپاک وجود میں پیدا کی لکمہ حرام نے پیدا کی لکمہ حرام کنایا ہے ملازمت حرام کی ترقی حرام کی تنخواہ حرام کی پروموشن حرام کی کمیشن حرام کا یہ سب لکمہ حرام کے زمرے میں آتے ہیں جائداد حرام کی اگر انسان حرام کا خوگر ہو جائے وہ بدتیوں کا ساتھ دیتا ہے اور بدتیوں کو کمزور نکتہ پتا ہے بدتی یعنی ولایت کے نظام کے مقابلے میں قائم نظام بدتی نظام ہیں انہیں معلوم ہیں حسین کے ساتھیوں کو کیسے توڑا جاتا ہے علی کے ساتھیوں کو کیسے توڑا جاتا ہے لکمہ حرام اثر کرتا ہے عزیز من یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حارون الرشید نے اپنے بچوں کے لیے ایک عالم کو معلم قرآن بنانے کے لیے کہا اس عالم کو حافظ قرآن و قاری قرآن کو اپنے زمانے کے مشہور شخص کو کہا کہ تم میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اس نے کہا تو ظالم ہے میں تیرے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتا چونکہ یہ بھی تعاون ہے ظلم پر کہ میں تیرے دربار میں آؤں تیرے بچوں کا ٹیوٹر بنو انہیں تعلیم دو میں نہیں پڑھاتا حارون نے حکم دیا اس کو قتل کر دو حارون کے وزیر نے مشورہ دیا اس کو قتل نہ کرو اس کی دعوت کر دو حارون کو بڑا غصہ آیا اپنے وزیر پر کہ یہ گستاخ ہے میں نے کہا میرے بچوں کو ٹیشن پڑھاؤ یہ انکار کر رہا ہے کہ میں ظالم ہوں اور میں ظالم کے بچوں کو نہیں پڑھاتا تو اس کو سزا دوں آپ کہہ رہے ہیں اس کو دعوت دو اس وزیر نے کہا کہ یہ دعوت سزا سے زیادہ سخت ہوگی اس کے لیے زیادہ سخت ہوگی اور وہ دعوت اس نے کی وزیر کے اکسانے پر اس نے دعوت کر دی اور وہ عالم گیا اس نے کہا ٹھیک ہے بچوں کو نہ پڑھاؤ میری حکومت کے قاضی القزات نہ بنو میری حکومت میں کوئی اہدہ و منصب نہ لو فقط آؤ میرے دسترخان پہ آ کر کھانا کھالو کہا یہ کام کر سکتا ہوں لیکن اس کے معاوضے میں میں تمہارے لیے یہ کروں گا کچھ بھی نہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی میں مجبور نہیں ہوں گا حارون نے کہا نہیں ہو آیا کھانا کھا کے گیا اور یہ کھانے کا حازم ہونا تھا کھانا حازم ہونے میں چھے گھنٹے لگتے ہیں طب بتاتی ہے سائنس بتاتی ہے تجربہ بتاتا ہے کہ کھانا حازم ہونے میں چھے گھنٹے لگتے ہیں لکمہ حرام پیٹ میں جا کر خون بن کر جسم کا جز بننے تک چھے گھنٹے لگتے ہیں اور اتنا ہی وقت لگا یہ کھانا کھا کے گھر گیا اور گھر سے پیغام بھیجا کہ خلیفہ کو کہہ دو میں اس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں اور بھی اگر کوئی خدمت ہو سکتی ہے اس حکومت کی اس خلیفہ کی اس بہترین خریفہ کی مہربان خلیفہ کی میں کرنے کے لیے تیار ہوں خلیفہ حیران ہوا وزیر سے پوچھنے لگا کیا مؤمہ ہے کہ دمکی نے وہ کام نہیں کیا سزا کی تھرٹ نے وہ کام نہیں کیا جو لکمہ دعوت نے کر دیا کہا اے خلیفہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ لکمہ حرام کیا کرتا ہے لکمہ حرام ایک قاضی کو مجرم بناتا ہے لکمہ حرام قاضی شرعہ کو جو علی کی حکومت میں قاضی ہے عدالت کا جج ہے جسٹس ہے علی کی حکومت میں یہ فتوہ دیتا ہے قتل حسین کا کہ حسین کا قتل جائز ہے چونکہ حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے لکمہ حرام یہاں سے یہاں تک پہنچا دیتا ہے سید الشہدہ کربلا میں فرماتے ہیں لکمہ حرام ملازمت حرام ترقی حرام کی ایڈمیشن حرام کا اور ویزے حرام کے اور بونس حرام کے کمیشن حرام کے یہ انسان کو بدتی نظام کا دوست بنا دیتے ہیں یزیدی نظام کا دوست بنا دیتے ہیں تاغوتی نظام کا دوست بنا دیتے ہیں اس کا جز بنا دیتے ہیں اور پھر حسین ان لوگوں کو دعوت دیں لبیک نہیں کہتے لبیک تو بہت دور کی بات ہے امیر المومنین رسول اللہ کے بعد ایک دن بہت پریشان اور حزین گھر میں تشریف لائے جناب سیدہ پوچھتی ہیں یابن ام میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب بھی مدینے میں باہر جاتے ہیں واپس لوٹ کر آتے ہیں بہت ناغوار حالات چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں بہت حزین اندوناک ہوتا ہے چہرہ آپ کا کیا ماجرہ ہے آیا لوگ ستاتے ہیں بی بی فرماتی ہیں میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے دختر رسول اے کاش صرف اتنا ہوتا کہ لوگ مجھ پہ سلام نہ کریں میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے حب عزیز امن لقمہ حرام نہ صرف دعوت پہ لبیک نہیں کہلواتا بلکہ لقمہ حرام یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ سننے کیلئے تیار نہیں ہے عمر سعید کا لشکر ہر زمانے میں موجود ہے عمر سعید کا لشکر وہ ہے جو خطبہ حسین سننے کیلئے تیار نہیں دعوت حسین سننے کیلئے تیار نہیں ماننا تو دور کی بات ہے لبیک کہنا تو بات کی بات ہے سننے کیلئے تیار نہیں ہے اب آپ توجہ فرما لو کہ یہ خطوط یہ صدیوں سے کتابوں میں موجود ہیں صدیوں سے موجود ہیں کیوں کسی کو سمجھ نہیں آئے کیوں یہ دعوت کسی نے نہیں سنی اور کیوں بدتوں کے ساتھ اپنے لئے جواز نکال لیے اور حسین کا ساتھ نہیں دیا بدتوں کو نابود کرنے میں اور سنتوں کو احیاء کرنے میں اس کا راز بھی حسین فرما کے چلے گئے اور کربلا میں ہی یہ راز فرما کے چلے گئے جس کے پیٹ میں لکمیں حرام ہیں وہ ہرگز میری دعوت پر لبیک نہیں کہے گا اس کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی اس کے کان میں میری آواز نہیں پڑے گی عزیز من سعادت ہے آپ کے لئے خوش نصیب ہیں آپ کہ آج آپ کے اندر اتنی آمادگی ہے آج پیروان حسین ابن علی و ازاداران حسین ابن علی میں اتنی آمادگی ہے الحمدللہ یقیناً ماں باپ کے شکر گزار ہوں جنہوں نے لکمائیں حلال پیٹ میں ڈالا ہے اس لئے تو رغبت پیدا ہوئی ہے حسین ابن علی کا خطبہ سننے کے لئے سن تو لیا کم از کم یہی علامت ہے لبیک کے لئے بھی اور ایک دن ایسا آئے انشاءاللہ کہ جس طرح خطبہ حسین سن لیا دعوت حسین پر لبیک بھی کہہ دیں دعوت حسین پر لبیک دعوت حسین لبیک یا حسین آپ یقیناً دن بر عذا میں مصروف رہے ہیں شب شب آشور آپ نے احیاء کی ہے بیداری کی ہے اور دن بر آپ عذا حسین میں ہیں خستہ ہیں لیکن جس نے لبیک مانگی ہے عزیز من وہ آپ سے زیادہ خستہ تر ہے حسین سے زیادہ تو خستہ تر نہیں ہے خستگی حسین کی تو پتہ ہے آپ کو لاشیں اٹھا اٹھا کے خستہ ہے خطبے دے دے کے خستہ ہے اور اتنا رنجیدہ ہے اتنا رنج ہے جب ایک شہادت کی ندا آئی القما کی نہر سے تو فرمایا اب تو میرے لئے اٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے اس نے لبیک مانگی ہے وہ تشنہ لبیک ہے پانی کا پیاسہ لبیک کا بھی پیاسہ ہے جو دعوت دیتا ہے لبیک مانگتا ہے جو خطبہ دیتا ہے لبیک مانگتا ہے عزیز من حسین پانی کا پیاسہ ہے پانی نہیں مانگا تشنہ لب نے پانی نہیں مانگا دشمن سے لوگوں سے بھی نہیں مانگا اپنے بھائی کو کہا بچوں کے لئے یہ پانی لے آؤ تشنہ لب نے پانی نہیں مانگا لیکن تشنہ نسرت نے تشنہ لبیک نے جس نے دعوت دی سارے راستے میں دعوت دیتا آیا اور انتظار میں ہیں بار بار کبھی کوفہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کبھی بسرہ کی طرف نگاہ کرتا ہے کبھی میدانِ کربلا میں آنے والے راستوں کو دیکھتا ہے انصار پوچھتے ہیں مولا بار بار ان راہوں کو کیوں دیکھتے ہیں فرماتے ہیں میں نے دعوتیں بھیجی ہوئی ہیں میں نے قاسد بھیجے ہوئے ہیں شاید ان شہروں میں سے ان قبیلوں میں سے کوئی آ جائے میری دعوت پر آپ کتنے تحسین کے قابل ہیں آپ کے ماں باپ جنہوں نے ایسا لقمہ کھلایا ہے جنہوں نے آپ کے اندر حسین کی خطبے کی رغبت ڈال دی ہے تو اب جب لبیق کی بھی سعادت ملی ہے تو لبیق خستہ نہ کہو اس طرح سے کہو کہ حسین کی خستگی ختم ہو جائے اور آج تو کم از کم تشنہ لبیق کی پیاس بجھ جائے ایسی لبیق کہو حسین کی لبیق کی پیاس بجھا دو جذبے کے ساتھ ایمان کے ساتھ آج شامی غریبہ ہیں حسین کے بچے لبیق ہی کے منتظر ہیں عزیز من اسی آواز کے ساتھ رندی ہوئی آواز کے ساتھ رندی ہوئے گلوں کے ساتھ پرنم آنکھوں کے ساتھ سب مل کر عشق حسینی کے ساتھ کربلا عشق کا میدان ہے عاشقوں کا میدان ہے ایک عاشقانہ لبیق سارے مل کر جوان ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سارے جوان بیٹے ہوئے ہیں جو محسین ہیں جوانوں کی اس مجلس میں وہ بھی جوان ہیں انشاءاللہ عاشقانہ لبیق کہو اکبر کی طرح جس نے جس نے حسین کی دعوت پر لبیق کہا تھا سب مل کر لبیق لبیقی آنکھوں سے لبیقی آنکھوں سے موسیقا موسیقا انشاءاللہ خدا آپ کو ان سچے انصار اور لبے کہنے والوں میں شمار کریں انشاءاللہ یہ استغاسہ پہلی دفعہ حسین نے نہیں کیا یہ استغاسہ پہلی دفعہ حسین کی ماں نے مدینہ میں کیا تھا دو طرح سے لبیک ہے عزیزان من عزیزان من یہ استغاسے کا جواب دو طرح سے لبیک کی دو صورتیں ہیں یا انصار حسین کی طرح لبیک کہہ کر جاویدانی ہو جاؤ یا انصار حسین بن کر لبیک کہو یہ بھی ایک لبیک ہے اس لبیک میں اور ایک اور لبیک ہے یا پھر بسیجیان خمینی کی طرح لبیک کہو دو طریقے ہیں لبیک کے بسیجیان خمینی کی طرح لبیک کہو ولایت کا پرچم اٹھا کے تاغوتیت کو نابود کرنا یہ لبیک ہے یہ بسیجیان خمینی کی لبیک ہے اور ایک انصار حسین کی لبیک ہے انصار حسین کی لبیک کیا ہے کہ ان کے ہر قطرہ خون سے لبیک اٹھتی ہے لہو کے ہر قطرے سے لبیک کی آواز آتی ہے زہرہ ولایت کے لیے ناصر مانگتی گئی گواہ لینے کے لیے گئی جب حق ضائع کر دیا جو حسین علیہ السلام نے اہل بسرہ کے نام لکھا اے اہل بسرہ ہم وارث تھے نبی کے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی گئی لیکن ہم چپ رہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا چونکہ ہم نے بلا کے دیکھ لیا تم تیار نہیں تھے ہماری نصرت کے لیے جنابِ سیدہ مدینے کے ہر دروازے پر گئی مدینے کے ہر دروازے پر گئی دستک دے کر اور ان سے صرف یہ کہتی تھی کہ آپ تو میرے بابا کے ساتھ آخری حج میں تھے شامل تھے میرے بابا نے جو خطبہ جوفہ میں دیا تھا خم غدیر میں دیا تھا اگر اس میں سے کچھ یاد ہو آپ کو تو گواہی دے دعا کر کہنے لگے ہمیں یاد نہیں رہا اور روایات میں لکھا ہے کہ صرف تین دروازے یا چار دروازے کھولے گئے باقی دروازوں پہ دستک ہوتی رہی انہوں نے کھولا ہی نہیں دروازہ زہرہ کی ندا پر دروازہ نہیں کھولا اس وقت سے لبیک کی ضرورت آ رہی ہے اور آج اس لبیک کی شان بدل گئی ہے علی چار سال ایک طرح سے نسرت مانگتے رہے جب حاکم بنے علی مظلوم تر ہو گئے جب محروم تھے علی تو مظلوم تھے لیکن جب حاکم بنے تو مظلوم تر ہو گئے ہیں اور مظلوم عالم نے نسرت مانگی اور پھر خدا سے دعا کی خدایا مجھے ہی اٹھا لے اس زمین سے اور پھر حسن مظلوم لبیک کا پیاسہ حسن میدان میں کہ لوگوں آؤ میرا ساتھ دو لیکن پیاس لے کر زہر کی اتنی شدت نہیں تھی جتنی لبیک نہ ملنے کی تڑپ تھی اور اس درد کے ساتھ چلے گئے اور آج آشور کے دن ایک بہت ہی تاریخ کی منفرد لبیک کی تمنہ کی گئی ہے عزیز امن سید الشہدہ جب تمام انصار و اہل بیت شہید ہو گئے آخر میں امام نے خود تیاری کی شہادت کی شہادت کی تیاری کے لیے خیمے میں جاتے ہیں جا کر جناب زینب اولیہ سے فرماتے ہیں بہنا میں نے مدینے میں آپ کو ایک پرانا کوھنا لباس دیا تھا وہ لباس مجھے دیجئے بی بی رو پڑتی ہیں فرماتی ہیں بہیا یہ لباس تو علامت ہے آخری وقت کی آیا وہ لحظہ آ پہنچا ہے امام فرماتے ہیں وہ لحظہ آ پہنچا ہے اب میرا کوئی بھی نہیں بچا سوائے سید ساجدین کے سوائے زخیرہ الہی کے اور کوئی بھی نہیں بچا بی بی روتے ہوئے وہ لباس نکال کے دیتی ہیں بہیا کو سید و شہدار لباس لے کر اس کو جگہ جگہ سے پھارنا شروع کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سراخ بی بی روتے ہوئے فرماتے ہیں بہیا یہ لباس تو پہلے ہی پرانا ہے یہ لباس تو مندرس ہے پہلے سے اس کو آپ جگہ جگہ سے اور پھار رہے ہیں یہ راز کیا ہے اے حسین اے میرے بہیا حسین فرماتے ہیں بہنا بڑے کمینے دشمن سے پالا پڑا ہے بڑے پس تو گھٹیا دشمن سے پالا پڑا ہے کسی جوان مرد سے جنگ نہیں ہو رہی نامردوں سے جنگ ہو رہی ہے بہنا مجھے پتا ہے جب میں شہید ہو جاؤں گا یہ مجھے لوٹ لیں گے میری لاش کو لوٹ لیں گے میرے خیموں کو لوٹ لیں گے میری اولاد کو لوٹ لیں گے میں اس لیے یہ پرانا لباس پہن رہا ہوں کہ جب میری لاش کو لوٹ لیں تو پسے شہادت میرا تن اور یان نہ ہو جائے میں پسند نہیں کرتا کہ شہادت کی بعد بھی حسین کا تن کوئی اریان دیکھ لے حسین کے تن کو کوئی بغیر لباس کے دیکھے میں پسند نہیں کرتا غیور ازادار ہو اس غیور کے ازادار ہو اتنا غیرت مند ہے اتنا غیور ہے حسین شہادت سے پہلے پسے شہادت کے لیے پردہ بنا رہا ہے شہادت سے پہلے پسے شہادت کے لیے سطر بنا رہا ہے کہ مجھے لوٹ لیں گے لیکن اسے پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں گے اور یہ میرے تن کا سطر رہے گا اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مولا نے لباس پہنا اس کی اوپر معمولی لباس پہنا اور اس کی اوپر جنگی لباس پہنا اور لباس پہن کر جناب زینب علیہ سے فرمایا بی بیوں کو اکٹھا کرو میں آخری سلام لے لوں جناب زینب آو آ کر آخری زیارت کر لو فرزند رسول کی بی بیو آ جاؤ ساری بی بیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اہلِ بیت کی بی بیاں آ جاتی ہیں انسار کی بی بیاں آ جاتی ہیں حلقے بنا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور سید الشہدہ ان کو نام لے کر خدا حافظ کرتے ہیں کہ میرا تم پر سلام ہو اور وسیعتیں فرماتے ہیں لیکن جانے سے پہلے بی بیاں عجب انداز سے حسین کو ودا کرتی ہیں ایک بی بی بڑھ کر امام کے ہاتھوں کو چومنہ شروع کر دیتی ہے ایک بی بی بڑھ کر حسین کا دامن تھام لیتی ہے ایک بی بی حسین کے پہوں سے لپٹ جاتی ہے اور فریادے کرتی ہے بابا نہ جانا میں صبحوں سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا جو گیا واپس نہیں آیا اور ایک بی بی حسین کی بہن حسین کی ناظنین بہن بار بار حسین کی گردن چوم رہی ہے بار بار حسین کی گردن پہ بوسے دیتی ہے اور پھر ساتھ فرماتی ہے حسین بیہ حسین آج صرف میں ہی موجود ہوں ماں زہرہ موجود نہیں ہے ماں زہرہ کا بھی بوسہ دیتی ہوں بابا علی کا بوسہ دیتی ہوں بیہ حسن کا بوسہ دیتی ہوں جد رسول اللہ کا بوسہ دیتی ہوں بی بیوں نے کوہر بی بیوں نے کوہرام کی حالت میں سید الشہداء کو رخصت کیا امام آ جاتے ہیں اپنے رہوار کے پاس زلجنہ کے پاس آ کر زلجنہ کی لگام پکڑتے ہیں اور اس وقت بڑا قیامت کا منظر محسوس ہوتا ہے یہ پہلا واقعہ ہے حسین علیہ السلام کی زندگی میں کہ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن سوار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سید الشہداء دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں میرے اکبر میرے عباس میرے انصار کہاں گئے ہو میں جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا ایک کے بجائے تم سارے آ جاتے کوئی رکاب تھام لیتا کوئی لگام تھام لیتا اور اپنے مولا کو سوار کرتے آج آخری دفعہ سوار ہو رہا ہوں میرے شیروں کہاں ہوں جواب کیوں نہیں دیتے میرے شیروں کہاں سو گئے امام سوار ہوتے ہیں تنہا سوار ہوتے ہیں سوار ہو کر گھوڑے کو مقتل کی طرف ایڑ لگاتے ہیں لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا امام گھوڑے کو خطاب کر کے فرماتے ہیں تُو بہت باوفا ہیوانیں تُو صبحوں سے میرے ساتھ مقتل میں آ رہا ہے جا رہا ہے ساری لاشیں اٹھا کر میرے ساتھ آ رہا ہے میں جانتا ہوں تُو نے بھی پانی نہیں پیا تُو پیاسا بھی ہے تُو تھکا ہوا بھی ہے لیکن بس آخری دفعہ حسین کو مقتل میں لے جا آخری دفعہ میدان میں لے جا پھر اس کے بعد تیری زحمت ختم ہو جائے گی میں واپس نہیں ہوں گا اے باوفا ہیوان صرف آخری دفعہ مجھے لے جا لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا سیدہ شہدانی کیا دیکھا کہ وہ گھوڑا زمین کی طرف نگاہیں لا گاڑے ہوئے ہیں امام نے جب گھوڑے کی نگاہوں کا تاقب کیا تو حسین سے زین چھوٹ گئی پھر زین پہ نہیں بیٹھا گیا فوراں زمین پر آگئے ازادارو وہ منظر صرف باپ سمجھ سکتا ہے وہ منظر وہ باپ سمجھ سکتا ہے جو آخری دفعہ اپنے لخت جگر سے جدھا رہا ہو پھر اس کو لوٹ کرنا آنا ہو پھر اس کو لوٹ کرنا آنا ہو امام گھوڑے سے نیچے آتے ہیں ایک چھوٹی سے تین سال کی بچی گھوڑے کی ٹنگوں سے لپٹی ہوئی فریادے کر رہی ہے دکھ برے بین کر رہی ہے اور گھوڑے کو خطاب کر کے کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جانا میرے بابا کے گھوڑے اگر میرے بابا کو لے کر ہی جانا ہے تو میرے بابا پیاسا ہے پہلے فرات پہ لے جانا پہلے بابا کو پانی پھلونا بچی پھر کیا کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا بہت خستا ہے صبحوں سے لاشی اٹھا اٹھا کر میرے بابا تھکا ہوا ہے میرے بابا کے گھوڑے جب میرے بابا کے اترنے کا وقت آ جائے کسی نرم زمین پہ اتارنا کسی نرم جگہ پہ اتارنا بچی کے بین سن کر سید و شہدہ نے بچی کو گھوڑے کی ٹانگوں سے جدا کیا اٹھا کر سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر ماتا جمہ اور فرمایا میری بچی اتنے دکھیا بین نہ کر اگر تو یوں ہی روتی رہی اگر تو اس طرح دکھیا بین کرتی رہی تیرا بابا مقدل میں نہیں جا سکے گا ماں زہرہ منتظر ہے نانا منتظر ہیں بابا علی منتظر ہیں بیٹی مجھے جانے دی پھر اس کے بعد سید و شہدہ نے بچی کو بی بی کے حوالے کیا جناب زینب علیہ کے رکھنا میری بچی کا خیال رکھنا اور فرماتے ہیں بہنا جب سونے کا وقت آ جائے جب نیند کا وقت آ جائے تو میری بچی کو سینے پہ سلا لینا یہ سینے پہ سونے کی عادت کر چکے سینے میری بچی گز سینے پہ سلا زینب اولیہ نے بچی کو لیا اپنے سینے سے لگایا بچی کو خیمے میں لے جاتی ہیں آپ نے زیارت ناموں میں ایک لفظ پڑا ہوا ہے زیارت نامے سید الشہدہ میں ایک جملہ علماء نے لکھا ہے آئمہ نے بیان فرمایا ہے معصوم نے زیارت نامے میں یہ جملہ بیان فرمایا ہے وہ جملہ یہ ہے السلام علیکہ ایوہ الوطر الموتور اے وطر الموتور تجھ پہ سلام ہو امام زمانہ فرماتے ہیں اے میری مظلوم جد اے وطر الموتور تجھ پہ سلام ہو آپ پہ سلام ہو کبھی غور کیا ہے وطر الموتور کہو کون ہوتا ہے وطر الموتور وہ ہوتا ہے جو بالکل تنہا رہ جائے اتنا تنہا ہو جائے اتنا اکیلا ہو جائے اس کو سوار کرنے والا بھی کوئی نہ ہو اس کو میدان میں بھیجنے والا بھی کوئی نہ ہو اے وطر الموتور اے اپی عبداللہ اے مظلوم اے وطر الموتور امام سوار ہوتے ہیں سوار ہو کر گھوڑے کو میدان کی طرف روانہ کرتے ہیں چند قدم گھوڑا اٹھاتا ہے امام کو احساس ہوتا ہے گھوڑے کے پیچھے کوئی چل کے آ رہا ہے کسی کے قدموں کی آٹھ سنائی دے رہی ہے امام نے مر کے دیکھا اور زینبی علیہ خیمے سے باہر آ کر بھئیہ کے پیچھے بھئیہ کے پیچھے پیچھے سیدو شہدہ رک جاتے ہیں رک کر فرماتے ہیں زینب جب تک میں زندہ ہوں کوئی بی بی خیمے سے باہر نہ آئے زینب واپس خیمے میں چلی جاؤ ابھی حسین زندہ ہے ابھی غیور حسین زندہ ہے ابھی عزت کا امام زندہ ہے میری بہنہ جب تک میں زندہ ہوں خیموں سے باہر نہیں آنا بی بی واپس چلی جاتی ہے لیکن فرماتی ہے اے حسین بس آخری دفعہ تو دیکھ رہے ہیں اے بھئیہ میں پیچھے نہیں آتی لیکن ذرا آہستہ آہستہ جانا مڑ مڑ کے ہمیں اپنی صورت دکھاتے جانا جب حسین علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں تو زینب علیہ پکار کے فرماتی ہے محلن محلہ محلن محلہ یبن زہرہ اے فاطمہ کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ جانا یہ حسین صورت ہمیں مڑ مڑ کے دکھاتے جانا محلن محلہ اے فاطمہ کے بیٹے یہ حسین صورت ہمیں دکھاتے جانا پھر نہیں دیکھ سکیں گے محلن محلہ زہرہ آہستہ جاؤ اتنی بھی تیزی کیا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے ستون خیمہ ستون خیمہ تھام کے کھڑی ہو جاتی ہے حسین رمانہ ہو جاتے ہیں علی کے پیاسے بیٹے نے جنگ شروع کی ہے دشمن کے رابیوں نے لکھا ہے جو حالات لکھ رہے تھے پیاسے حسین کی جنگ ایسی دلیرانہ جنگ تھی ایسے لگتا تھا عمر سعید پر کوئی لشکر حملہ کر رہا ہے اس طرح لشکر عمر سعید بھاگ جاتا تھا جب امام حسین حملہ کرتے اور ہر حملے اور ہر ضرب میں امام تکبیر بلند کرتے اللہ اکبر یہ علی کا طریقہ جنگ تھا علی کا طریقہ جنگ یہ تھا جو رسول اللہ نے تعلیم دیا تھا علی جب بھی ضربت لگاتے ساتھ اللہ اکبر کی ندہ آ دی جب علی جنگ کرتے تھے اللہ اکبر رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر علی کی تکبیر کے ساتھ رسول اللہ اپنی تکبیر ملا دیتے تھے اور طریقہ جنگ علی کا علی کی اولاد میں محفوظ رہا علی کے بیٹے بھی ایسے ہی جنگ کرتے تھے جیسے علی کی جنگ تھی علی کے تربیت یافتہ تھے پیاسے حسین نے جب جنگ شروع کی ہر ضربت کے اوپر فرماتے اللہ اکبر یہ تکبیر زینب کے دل کے لیے بڑی آس بن جاتی ہے ڈھارس بن جاتی تکبیر سن کر تسلی ہو جاتی میرا بھیا زندہ ہے میرا حسین زندہ ہے فاطمہ کا لال زندہ ہے ماں جایا زندہ ہے بی بی کو ڈھارس ہو جاتی لیکن ازہ دھار ہو پھر یہ تکبیریں بند ہو گئیں اور ایک دفعہ کربلا کے سہرہ میں گودال سے گردخاک اڑی تکبیریں بلند ہوئیں شور و کوخہ اٹھا بی بی سمجھ گئی اب میرا بھیا زین پر نہیں ہے اب حسین زین پر نہیں ہے تکبیر آنا بند ہو گئی خیمے کا ستون چھوڑ کر ایک ٹیلے پہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بڑا قیامت کا منظر دیکھتی ہے وہ منظر کیا ہے کہ حسین دو زالو بیٹھے ہیں اور بدن میں ہر طرف سے تیر لگ رہے ہیں اور حسین کو جو تیر لگتا ہے کھینچ کر بدن سے تیر نکالنا چاہتے ہیں ایک دفعہ ایک تیر آ کر حسین کے گلوئے اتحر میں لگا گلوئے اتحر میں تیر لگا حسین علیہ السلام نے تیر کو پکڑا اور گلوئے اتحر سے تیر کو نکالا خون کا فوارا حسین علیہ السلام نے اپنے چلوں میں خون لے کر اس سے خضاب کیا اور اللہ کو خطاب کیا اے پروردگارا گواہ رہنا زینبی علیہ یہ منظر دیکھ رہی ہے یہ منظر دیکھ رہی ہے اور پھر حسین دو زالو نہیں بلکہ سجدوں میں چلے جاتے ہیں اور اس وقت عمرے ساتھ کہتا ہے کون ہے جو عبیت اللہ سے سب سے بڑا انعام لے ایک لئین آگے بڑھتا ہے کہ کرنا کیا ہے عمرے ساتھ نے کہا حسین کا سر جدا کرنا ہے سنان آگے آتا ہے لیکن قریب آ کر واپس لوٹ کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں جب سر کاٹنے جاتا ہوں تو مجھے محمد کا چہرہ نظر آتا ہے میں محمد کی دشمن نہیں برداش نہیں کر سکتا یہ سر مجھ سے نہیں گٹھتا پھر شقی ترین انسان لئین ترین انسان شمر شقی آگے بڑھتا ہے خنجر لے کر آگے بڑھتا ہے حسین کا سر کاٹنے آتا ہے آ کر حسین کی پشت پر دو زانو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر خنجر نکالتا ہے اور پسے گردن خنجر چلاتا ہے اور تل زینبیہ پہ زینبیہ علیہ کی فریاد آتی ہے وہا حسینہ وہا مصیبتہ وہا محمدہ وہا حزنہ وہا رسولہ وہا علیہ زینبیہ علیہ بڑا سخت منظر ہے ازاداروں بڑا سخت منظر ہے سن کے برداشت نہیں ہو رہا اے ازادار سن کے برداشت نہیں ہو رہا اے عزیز زینب کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھ اس مقام پہ کھڑے ہو کے دیکھ اگر کسی کا بھائی بیمار ہو جائے اگر کسی کا بھائی آپ جاتے ہیں نا روزانہ اسپتالوں میں جاتے ہیں آیادتوں کے لیے اگر کسی کے بھائی کا اپریشن ہوا ہوا ہو اور اسے آئی سی یو میں رکھا گیا ہو اور ملنے نہ دیا جائے لیکن جب بہن ملنے جاتی ہے جب بہن ملنے جاتی ہے بہن کو کہا جاتا ہے کہ وہ حفاظتی کمرے میں ہے آئی سی یو میں ہے تو نہیں مل سکتی تو پھر بہن کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے دیکھا ہوگا اپنے بہنوں کو اسی تھیٹر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور ماتم کرنا شروع کرتی ہے اور کیا کہتی ہے اے ڈاکٹرو اے اسپتال والو تمہیں معلوم نہیں یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے میں کہوں گا ازاداروں میں کہوں گا ازاداروں کوئی بہن دنیا کی یہ پرداش نہیں کر سکتی اس کی آنکھوں کے سامنے عمر سعد کو خطاب کرتی ہے عمر سعد کو خطاب کرتی ہے اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے یہ لعین عرش خدا پہ چڑھ بیٹھا ہے یہ بھی حرمتی کر رہا ہے یہ حسین کی اوپر زانو رکھ کے بیٹھا ہے یہ پسے گردن خنجر چلا رہا ہے حجرکم ربوکم جزاکم ربوکم سر حسین کو جدا کر دیتا ہے سید الشہدہ کی خون سے خضاب کی اوئی ظلفوں سے سر کو پکڑتا ہے لہراتا ہوا جاتا ہے مقتل سے جب مقتل سے دور ہوتا ہے زینبِ علیہ بھیا کی لاش پہ آ جاتی ہیں بھیا کی لاش پہ آ کر زینبِ علیہ نے کیا کیا عزیز من پتہ ہے زینبِ علیہ نے بہن نے کیا کیا کہتی ہے بھیا بھیا آ کر لاش کو دیکھتی ہے لاش کو دیکھ کر لپٹ جاتی ہے مرملِ بددما خون میں لطبت بھیا کو دیکھتی ہے لاش سے لپٹ کے فریاد کرتی ہے روتی ہے اور پھر فرماتی ہے بھیا آج ایسی جگہ بوسا دوں گی جہاں کبھی نانا نے بھی نہیں دیا تھا کبھی بابا نے نہیں دیا تھا کبھی کسی نے نہیں دیا تھا آج ایسے نکتے کو چھووں گی اور یہ کہہ گھر پھر بی بی نے کیا کیا پھر اپنے لب بڑھائے کٹی ہوئی رگوں کے اوپر کٹی رگوں کو چھونا فرماتی ہے تُو حسین تُو میرا ماج آیا ہے رابیوں نے لکھا ہے یہ عمل جب انجام پایا کربلا میں شام ہو گئی تھی اس وقت شمر جب سر جدا کر کے لے گیا یہ لائین لاش پر ٹوٹ بڑے لوٹنے کے لیے کسی نے دستار حسین لوٹ لی کسی نے زیرا حسین کی لوٹ لی کسی نے پیراہن حسین کا لوٹ لیا ایک لائین آگے بڑھا اس نے بدن حسین پہ نگاہ کی جو پہلے آئے سب لوٹ کے لے گئے میں کیا اتاروں اس کی نگاہ حسین کی انگوشتر پہ پڑ جاتی ہے لائین کو اتنی جل دی تھی انگوٹھی لوٹنے میں انگوٹھی اتاری نہیں خنجر سے انگلی کاٹ کے لے گیا انگوشتر لوٹ کے لے گیا ہر جنگ میں ہر جنگ کے اندر مال غنیمت ہوتا ہے عمر سعید کے لشکری پوچھنے لگے اے عمر سعید اتنی بڑی جنگ کی ہے مال غنیمت کہاں ہے مال غنیمت کہاں ہے عمر سعید لائین حکم دیتا ہے خیموں میں مال غنیمت ہے خیموں کو لوٹ لو لائین آ جاتے ہیں خیموں کو لوٹنے کے لیے جب خیموں کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں جو سامان نظر آتا ہے لوٹتے ہیں بی بیاں ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جاتی ہیں یہ لائین اس خیمے میں جہاں پہنچتے ہیں اس خیمے کا سامان لوٹتے ہیں بی بیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں لوٹتے لوٹتے اس خیمے میں چلے جاتے ہیں جہاں بیمار کربلا تھے بیمار کربلا ایک فرش کے اوپر نکاہت کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے ان لائینوں کو جلدی تھی بیمار کربلا سے نیچے سے کھینج کے وہ فرش نکال لیا بیمار کربلا ریت کے اوپر بی بیوں نے سید ساجدین کو سنبھالا عمر ساد حکم دیتا ہے کہ بی بیوں کے زیورات بھی لوٹ لیا جائیں اہلِ بیت کے زیورات بھی لوٹ لیا جائیں راویوں نے لکھا ہے سب سے پہلے بڑھ کر ایک لائین نے جنابِ امِ کلسوم کے کانوں سے بالیاں نکالی عزیزوں جگر پھار دیتا ہے یہ مسائب جگر پھٹ جاتا ہے امِ کلسوم علی کی بیٹی فاطمہ زہرہ کی بیٹی لیکن یہ بالی ایسے نہیں کہ اس نے اتاری ہو اس نے کھول لی ہو بلکہ لائین تیزی سے جاتا ہے بی بی کے کان سے بالی میں ہاتھ ڈال کے کھینچتا ہے کان چھت جاتا ہے لہو کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے زینبی علیہ جب یہ منظر دیکھتی ہے عمر ساد کو کہتی ہے عمر ساد تو چاہتا کیا ہے کہنے لگا بی بیوں کے زیورات چاہتا ہوں بی بی فرماتی ہے اگر تجھے زیورات چاہیے تو ہم خود اتار کے تجھے دے دیتے ہیں لیکن خبردار اہل بیت کے حرم سے کسی نامہرم کا بطن نہیں ہونا چاہیے مس نہیں ہونا چاہیے اے عمر ساد عمر ساد کوشش کرتا ہے اپنے لشکر کو روکے لیکن ان کو جلدی ہوتی ہے کہ شاید کوئی پہلے اور لوٹ لے ہر لائین ایک بی بی کی طرف جاتا ہے جس کے پاس کوئی زیور نظر آتا ہے وہ چھین کے اتار لیتا ہے وہ ان کے چھیت کے نکال لیتا ہے اور پھر عمر ساد کا حکم ہوتا ہے ان کے پردے بھی لوٹ لیے جائیں جب پردے لوٹنے کا وقت آتا ہے بی بیوں کے سروں سے چادریں چھیننا شروع کر دیتے ہیں فاطمہ بنت حسین فاطمہ بنت حسین جب ایک لائین بڑھتا ہے فاطمہ بنت حسین کی طرف بی بی خود ہی اپنی بالیاں اتار کے اسے دے دیتی ہے یہ لیلے مجھے ہاتھ نہ لگانا میں حسین کی بیٹی ہوں میں فاطمہ زہرہ کی بیٹی ہوں میری طرح ناپاگ ہاتھ نہ بڑھانا میں خود ہی اتار کے دے دیتی ہوں مقاتل میں لکھا ہے بی بی نے خود اپنی بالیاں اتار کے دی اور کہا لائین اب تو چلا جا بی بی خیمے سے باہر آگئی کہتا ہے اب آپ کا پردہ بھی لوٹنا ہے اب آپ کا مقنا بھی لوٹنا ہے بی بی فرماتی ہے نا مقنا نہیں لوٹنا میرا سر اریان ہو جائے گا بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے مقنا کو مضبوطی سے تھام لیا کہ یہ لائین لوٹ کے نہ لے جائے ہاتھوں سے نہیں لوٹتا تھا نیزہ بڑھایا فاطمہ بنت حسین کے مقنا میں نیزہ اٹھکا کر مقنا اٹھانا جہا بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے مقنا کو تھاما لیکن وہ لوٹ کے لے گیا میرا سر اریان ہو گیا میں وہی پر خیمے کے باہر فرش زمین پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر اپنے سر دونوں ہاتھوں سے چھپا کر اپنے چہرہ زانگوں میں پنہن کر دیا اور پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہے میں چیخو پکار سنتی رہی میں شورگو گا سنتی رہی کبھی میرے گان میں کسی بچے کے چیخنے کی آواز آتی کبھی کسی مخدرہ کی آواز آتی آئے میرا پردہ اور کبھی کسی ماں کی آواز آتی آئے میرا بچہ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے میں نہیں اٹھی میں نے اپنا چہرہ بھی نہیں اٹھایا چونکہ میرا سر برہنہ ہو گیا تھا وہ لین میرا مکنہ اٹھا کے لے گیا تھا بی بی فرماتی ہے پھر شور تھم گیا جب شور تھم جاتا ہے میرے قریب آہٹ محسوس ہوئی اور ایک ہاتھ میرے کندے پہ آیا اور ساتھ آواز آئی فاطمہ بیٹا اٹھ جاؤ لوٹ ختم ہو گئی لوٹ ختم ہو گئی ہے فاطمہ بیٹا اٹھ جاؤ بی بی فرماتی ہے میں نے آواز پہچان لی لیکن میں اٹھی نہیں آواز میری پھوپی اممہ کی تھی اور پھوپی اممہ وہ پھوپی ہے کہ جب نظر آ جائے تو عدب سے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے بچے بھی کھڑے ہو جاتے تھے بڑے بھی کھڑے ہو جاتے تھے جوان بھی کھڑے ہو جاتے تھے جوان بھی کھڑے ہو جاتے تھے وہی پھوپی آج کہہ رہی ہے فاطمہ اٹھ جاؤ بی بی فرماتی ہے لیکن میں نہیں اٹھی اور میں نے سر اپنا زانووں میں رکھے ہوئے پھوپی اممہ کو جواب دیا پھوپی اممہ میں ضرور اٹھ جاؤں گی آپ کا فرمان بجا لوں گی لیکن آپ دیکھ رہی ہیں میرے سر پہ پردہ نہیں ہے ظالم میرا پردہ لوٹ کے لے گیا ہے اگر ہو سکے کوئی کپڑا لا کر دے دو میں اپنا سر ڈھاپنوں سر چپالو پھوپی اممہ میں ضرور اٹھ جاؤں گی جناب زینب علیہ کیا فرماتی ہیں فاطمہ بیٹا ذرا ایک طرف نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے بیٹا پھر مرضی ہے اٹھے یا نہ اٹھنا فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے اسی طرح ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور صرف زانووں سے سر اٹھایا چہرہ اٹھا کر ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے پھوپی کے چہرے کی طرف دیکھا تو پھر اس کے بعد جن ہاتھوں سے پردہ بنایا ہوا تھا انہی ہاتھوں سے سر پیٹا پھوپی اممہ یہ آپ کا پردہ لوٹ کے لے گئے چادر زینب بھی لوٹ کر لے گئے چادر زینب بھی لوٹ کر لے گئے جب لوٹ ختم ہو چکے ازاداروں اسی پر رکھ نہیں ہے اب حکم ملتا ہے ان کے خیموں کو آگ لگا دو ان کے خیموں کو جلا دو خیموں کو جلانا شروع ہوا بی پیا ایک جلتے خیمے سے نکل کر دوسرے جلتے خیمے میں جاتی ہیں جناب زینب اولیاء حجت خدا جناب سید ساجدین کے پاس جاتی ہیں مظلومیت سید ساجدین دیکھو امامت کا پہلا فتوہ پوچھا جا رہا ہے اے حجتِ خدا خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے حکم کیا ہے سروں پہ پردے نہیں ہیں بی بیوں کے پردے لوٹ لیے گئے ہیں بار اجنبی ہیں نامحرم ہیں فرما یہ حکم کیا ہے آیا خیموں کے اندر جل کے مر جائے یا جان بچائیں مظلوم امام نے اپنی امامت کا پہلا فتوہ دیا بی بیوں جان بچاؤ جلتے خیموں سے باہر چلی جاؤ امام کا حکم سن کر جلتے خیموں سے بی بیاں باہر جاتی ہیں بچے بھاگنا شروع ہوتے ہیں اور بی بیاں کوشش کرتی ہیں سید ساجدین کو جلتے خیمے سے اٹھا کر باہر لے آئیں جلتے خیموں کے بعد اب شام ہو جاتی ہے اب رات ہو جاتی ہے جب خیمیں جل گئے راکھ ہو گئے کوئی پناہ ٹھکانا نہیں رہا آسمان کے نیچے اس سہرہ کے اندر جناب زینب علیہ فرماتی ہیں بہن ام کلسوم اہلِ بیت کے انصار کے بچوں کو اکٹھا کرو اس لوٹ کے اندر انصار کے بچے اہلِ بیت کے بچے نہ جانے کہاں نکل گئے ہیں بی بیاں آوازیں دیتی ہیں ایک ایک بچے کا نام لے کر بلاتی ہیں باز بچوں کو مقتل میں جا کر ڈھونڈتی ہیں باز بچوں کو سہرہ میں ڈھونڈتی ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں جو اس لوٹ کے اندر خوف و حراس کی وجہ سے مقتل کے بجائے سہرہ کے دوسری جانب نکل جاتے ہیں روایات میں ہے کہ حضرتِ مسلم کے دو چھوٹے بچے انہی میں سے تھے جو شامِ غریبہ خوف زدہ ہو کر حراس کی وجہ سے جلتے خیموں سے نکل کر مقتل کے بجائے سہرہ کی دوسری طرف نکل گئے معلوم نہیں رات کب تک بچے چلتے رہے آخر تھک کر ایک جگہ پر بچے سو گئے لیکن کچھ بچے ایسے بھی تھے کہ بی بیاں جب ان کو اٹھا کر لے کر آئیں گوھڑے کی ٹاپوں تلے ان کے نازک وجود چور ہو چکے تھے مو نے ان بچوں کو گلے لگایا ان کے لئے بین کیے ان کے لئے گریہ کیا ان کے لئے آہو بکا کی جب سارے بچوں کو اکٹھا کر لیا بی بی فرماتے ہیں سب بچے نظر آتے ہیں یتیمہ حسین نظر نہیں آتی حسین کی لادلی نظر نہیں آتی بہنا تلاش کرو حسین جاتے ہوئے بس ایک ہی وسیعت کر کے گئے تھے میری بچی کا خیال رکھنا میری یتیمہ کا خیال رکھنا بہنا تلاش کرو بی بیاں پکارتی ہیں جگہ جگہ بچی کو نام لے کر پکارتی ہیں لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی آخر کار بی بیاں مقتل کا رخ کرتی ہیں کیا دیکھتی ہیں ایک گودال ہے جس میں پائمال لاش ہے سر نہیں ہے اور ایک بچی اس لاش کے سینے پر سر رکھ کے سوئی ہوئی ہے بی بی پہنچ کر بچی کو اٹھاتی ہے اٹھا کر سینے سے لگا کر فرماتی ہے بیٹا یہاں کیسے پہنچائیں بچی فرماتی ہے جب خیموں کو آگ لگی میں بابا بابا کرتی ہوئی اندیرے میں مقتل میں آئی بابا بابا اس گودال سے آواز آئی آجا میری بچی آجا میرے سینے پہ آجا میں جانگی میرا بابا ہے میں جانگی میرا بابا ہے بچی بابا کے سینے پہ سو جاتی ہے بی بی ہم بچی کو اٹھا کر لے آتی ہیں بچوں کو لے آتی ہیں شام ہو جاتی ہے شام ہو جاتی ہے اب لئین کہتے ہیں دن بھر کے پیاسے کئی دنوں کے پیاسے ان بچوں کو پانی پلایا جائے بعض مقاتل میں لکھا ہے کچھ لئین رحم کھا کر ان یتیموں کے لئے پانی لے کر آئے لیکن جب پانی لے کر ہر بچے کے پاس لے کر جاتے وہ لے کر دوسرے کے پاس چلا جاتا اور اس کو جب دیتے وہ لے کر دوسرے کے پاس چلا جاتا کوئی پانی کو مو نہیں لگا رہا لیکن جب یتیمہ حسین کو پانی پیش کیا جاتا ہے تو کاسا عاب لے کر مقتل کی طرف چل پڑتی ہے بی بی آپ پوچھتی ہے بچی پانی لے کے کہاں جا رہی کچھ لئے کچھ لہے country خدایہ کیا امتحان ہے علی کی اولاد کا کیا امتحان ہے زہرہ کی اولاد کا جب بچیوں کو اکٹھا کر لیا بی بیوں کو اکٹھا کر لیا زینبی علیہ بی بیوں کو خطاب کر کے فرماتی ہیں بی بیوں اب رات ہو گئی ہے خیمیں جلے ہوئے ہیں کوئی پناہ نہیں ہے اس کھلے سہرہ کے اندر اور مقتل میں لاشے پڑے ہوئے ہیں ہر طرف خوف و حراش پھیلا ہوا ہے اور یتیم سہمے ہوئے ہیں بی بیاں سہمی ہوئی ہیں زینبی علیہ کھڑے ہو کر بی بیوں کو کہتی ہیں بی بیوں گبرانہ نہیں آج اگر عباس نہیں ہے آج اگر اکبر نہیں ہے آج اگر انصار کے جوان نہیں ہے آج کوئی بھی پہرے دار نہیں ہے آج خیمے نہیں ہے اور آج ہمارے سرور و سالار سید و شہدہ نہیں ہے لیکن بی بیوں گبرانہ نہیں چونکہ زینب موجود ہے آج زینب آپ کے لئے عباس بھی بنیں گی آج زینب حسین بھی بنیں گی آج زینب اکبر بھی بنیں گی آج زینب پہرہ دیں گی بی بیوں آرام کرو پیاسی بی بیوں تھکے ہوئے بچوں اے یتیموں اے بیوہ گبرانہ نہیں آج پہرہ زینب کا ہے یہ فرما کر جلے ہوئے خیموں کی راک کے پیچھے چلی جاتی ہے بی بیوں سے تھوڑا دھور ہو کر دوزانی ہو کر بیٹھ جاتی ہے قبلہ روک کر کے آسمان کی طرح وات اٹھا کر رو کے فرماتی ہے پروردگارہ میرے پالنے والے میرے خدا آج زینب کو جھرت اتا فرما آج زینب کو حمت اتا فرما ان یتیموں کا خیال رکھنا ہے ان بیوہوں کا خیال رکھنا ہے خدا یا اس امتحان میں زینب کو سرکرو فرما ان شہیدوں کے وفا کا پروردگارہ حمت اتا فرما ان شہیدوں کی راہ کو مقصود تک پہنچنے کی توفیق اتا فرما زینب علیہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر فریادیں کر رہی ہیں پروردگارہ آج ہم غریب ہوگے آج ہمارا کوئی بھی نہیں رہا آج حسین شہید ہوگے آج شاہ میں غریبہ ہوگئی آج حسین پر شاہ میں غریبہ آلِ رسول کی شاہ میں غریبہ ہوگی آج ہمارا کوئی بھی نہیں رہا 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 آج ہمارا کوئی بھی نہیں رہا